کیا آپ کو پتا ہے کہ وائی فائی کالنگ کا استعمال کرتے ہیں اب آپ کال بہت ہی آسانی سے انڈیا کی اندر کر سکتے ہیں اگر آپ گلف کنٹری میں رہے تھے سعودی کوئی پتر یا دبائی میں یہ سربیس آپ کو مل گیتی 2018 ستمبر میں تو وہاں پر بھی بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ وائی فائی کالنگ کا کیا مطلب ہے یا پھر اس سے ہم کس طریقے سے کال کر سکتے ہیں تو آپ کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ وائی فائی کالنگ سے آپ کس طریقے سے کال کر سکتے ہیں کیا یہ سوری آپ کارٹ ہو سکتی ہے یا پھر اس کے لئے کوئی شارج بھی لگیں گے تو ہم کس طریقے سے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ سب کو جاننا ہے اس کے بارے میں تو آپ اس ویڈیو کو لاس تک جیسے رہیے آپ دیکھ رہے ہیں امائنٹ ایک ورد میں جعفر خان چلیے اس سارج کرتے ہیں اگر آپ کے ایلیا میں نیٹورک یعنی کہ آپ کہیں پر بھی رہ رہے ہو اور وہاں پہ آپ کو پراپر نیٹورک نہ آ رہا ہو اور آپ جب کسی کو کال کرتے ہوں گے تو اس ٹائم پہ ہو سکتا ہے آواز چلی جاتی ہو آج سائز سے نہ آتی ہو یا پھر آواز کٹ کٹ کے آتی ہو یا پھر آواز کٹ کے جاتی ہو یا پھر ہو سکتا ہے آپ کی کال بھی گراپ ہو جاتی ہو اگر وہاں پہ نیٹورک پراپر نہیں ہے تو ان ساری سمسیوں کو دیکھتے ہوئے ان ساری پروبلم کو دیکھتے ہوئے ایٹ ٹیل نے بھی اب یہاں پر لائچ کیا ہے وائی فائی کالنگ وائی فائی کالنگ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ وائی فائی نیٹورک سے کنیکٹ ہیں کہیں پر بھی کسی بھی ایریا میں وائی فائی کنیکسن ہے اور آپ اس سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو اب آپ جو کال کریں گے وہ کال آپ کی ہوگی وائی فائی نیٹورک کے پرو کال ہوگی وہ وائی فائی کے پرو ہوگی تو یہاں پر آپ کی جو نیٹورک پراپلیم تھی جو کال کی وائیس کٹ کٹ کیاتی تھی یا پھر کارڈ ڈڑاپ ہو جاتی تھی نیٹورک کی پرابلم جو جاتے تو اس طریقے کی جو پرابلم تھی وہ اب آپ کو سیس نہیں کرنے پڑے گی اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ وائی فائی کارلین انیبل کرنے کے بعد میں آپ پھر ہی آف کارڈ کارڈ کر سکتے ہیں کہیں پر بھی یہ سمبھون نہیں ہے اس لیے آپ جس بھی کمپنی کی یا پھر جس بھی آپریٹر کی سیم یوز کرتے ہیں چاہی جیو ہو چاہی ایٹن ہو اگر آپ گلف کنٹری میں ہو چاہی جیائن ہو یا سیسی ہو یا موبائلی کسی بھی ادھر کن کمپنی کی سیم ہے تو جو بھی سیٹ یوز کرتے ہیں اس سیٹ میں اس کمپنی کی سیم لگی ہونی سے یہ تب ہی آپ وائی فائی کارلین کے پھرو ہی کارل کر پائیں گے وائی فائی نیٹور سے کنیکٹ کر کے اور یہاں پر آپ ایک طریقے سے اور بھی یوز کر سکتے ہیں کہ مان لیتے ہیں کہ آپ کے پاس میں وائی فائی راوتر نہیں ہے تو آپ موبائل میں بھی آرٹسپارٹ پرسنل آرٹسپارٹ انیبل کر کے بھی اس کا بینیفیسٹ لے سکتے ہیں اور اس کے بعد میں جو بھی کارل ہوگی آپ کی وائی فائی ایڈ پرسنل آرٹسپارٹ پر ہوگی یہاں پر ہم آپ کو ایک چھوٹی سی سکرین سائٹ دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ یہاں پر اس کا استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں میں یہاں پر جین کی فیچر دکھا رہا ہوں جو کہ بہت ہی پہلے 2018 میں یہ لانچ ہو چکا تھا تو یہاں پر آپ کو بتا دیں کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں وائی فائی کارلی کا فیچر جو ہے ایلاوی تو میک کال ایڈ سمس اینیوئر کہیں پر بھی آپ کسی طریقے سے وائی فائی نیٹورک یا پھر ہاتھ سپارٹ کنیکشن کے طور پر آپ کال ایڈ سمس کو پلیس کر سکتے ہیں وائی فائی کنیکشن کہیں پر بھی یعنی کہ سعودی عربیہ میں آپ کہیں پر بھی کال کر سکتے ہیں اس میں کوئی بھی ایڈیشنل چارج اسٹرہ اپلائی نہیں ہوگا جو آپ کے پاس میں پائکیج ریٹ ہے وہ ہی اپلائی ہوگا تو وہی سیم کنڈیشن یہاں پر بھی لاغو ہوتی ہے انڈیا میں بھی جو آپ ایٹیل یا پھر جیو کا وائی فائی نیٹورک یوز کریں گے اس کے ساتھ میں میں نے آپ کو بتانی کی کوشش کی کہ کس طریقے سے آپ اس میں کال کر سکتے ہیں وائی فائی کالنگ کو اینیبل کر کے اب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں کیا وائی فائی کالنگ کا جو فیچر ہے وہ آگے ایڈوانس موبائل میں لانچ ہوگا یا پھر یہ کمپنی کے ساتھ کے ڈیولمیٹ کی وجہ سے ایسا کچھ ہوتا ہے تو آپ کو اگر ہم یہاں پر ڈیٹیل دکھاتے ہیں تو چلی یہاں پر ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے ایٹیل کی کی ایٹیل کی جو وائی فائی کالنگ انیبل کیا ہے وہ آپ کے کون کون سے ڈیوائیس میں آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں چلیے چلتے ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں لیٹاپ پر چل کے ڈائیٹیل کی موبائل میں انہوں نے لانچ کیا ہے سب سے پہلے تو آپ یہاں پر دیکھتے ہیں ایٹیل ڈاٹ ان سلیس وائی فائی کالنگ یہاں پر جو ہینڈ سیٹ ہیں جو اس میں سپورٹ کرتے ہیں وہ یہاں پر آپ کو نیچے دیکھنے کو مل جائیں گے سب سے پہلے تو ہم اگر ایپل کی بات کرتے ہیں یہاں پر آپ کو لیسٹ دی گئی ہے ون پلس ہے ساومی ہے سیمسنگ ہے اوپو ہے ریل میل نوکیا آئیٹیل انفینکس اسپائیس ٹیکنو موبی سٹار کول پیڈ مایکرو میکس پوکوز زولو یہ سارے کے ساری ڈیوائسیں ہیں تو ہم یہاں پر جو برانڈ ہیں ان کی بات کر لیتے ہیں ایپل اینڈ سیمسنگ کی کون کون سے سیٹ ہیں جس میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پر ایٹیل نے جو لانچ کیا ہے وہ منموم ریکوائرمنٹ ہے آئی فون سکس ایس کی یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر سکس ایس سے ایب اپ کے جو بھی موبائل ہیں اس میں آپ اس کا استعمال کر پائیں گے یا پھر اس کا بینیفیٹ لے پائیں گے اگر یہی پر ہم بات کرتے ہیں سیمسنگ کی تو آپ یہاں پر دیکھتے ہیں سیمسنگ میں منموم ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ہے سیمسنگ جے سکس کی اور اس کے بعد میں جو بھی اس سے ایب اپ کے موبائل ہیں اس میں آپ اس کا استعمال کر پائیں گے اب اگر ہم اسی کمپیویٹی کو دیکھتے ہوئے ہم بات کرتے ہیں یہاں پر بات کرتے ہیں سعودی عرب میں کی کونکونسی ڈیوائس میں انہوں نے لانچ کیا ہے تو آپ کو یہاں پر اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو سیٹ ہیں یہ پری انسٹالڈ ہوتے ہیں وائی فائی کارلنگ سے لیکن اسے انیبل کرنا ہوتا ہے کمپنی کو تو اگر ہم یہاں پر ایپل کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں آئی فون 5 سے ریکوارمنٹ ہے یہاں پر 5C 5S یہاں پر جو بھی ایپل کے یوجر ہیں وہ آئی فون 5 سے اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ جو انڈیا میں ایٹل نے لانچ کیا ہے وہ منموم ریکوارمنٹ جو ہے وہ آئی فون 6S کی ہے یہاں پر دیکھتے ہیں آئی فون 6S کی ہے لیکن اگر یہاں پر ہم جین کی بات کرتے ہیں جو کی سعودی عرب میں لانچ ہوا تھا دو ہزار اٹھارہ میں وائی فائی کارلنگ یہ لانچ ہو گئی تھی اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو منموم ریکوارمنٹ جو ہے آئی فون کی جو منموم ریکوارمنٹ ہے وہ ہے آئی فون 5 یعنی کہ 5C 5S آئی فون 6 6 پلس 6S پلس یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس میں آئی فون 5C یا پھر 5S ہے یا پھر اس سے ایم اپ کے جو بھی موبائل ہے آپ اس میں اس کا استعمال کر پائیں گے بہت ہی آسانی سے اس کو آپ یوٹ کر سکتے ہیں وائی فائی کارلنگ تو یہاں پر آپ کو پرحسان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے موبائل فون جو آپ کے پاس میں ہے آئی فون 5 ہے تو اس میں آپ اس کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ جاتے ہیں نیا بھی پرچیش کرنے کے لیے تو یہاں پر آپ کو اس کا بینیفٹ نہیں ملنے والا ہے کیونکہ ایئر ٹیل نے یہاں پر جو منموم ریکوارمنٹ رکھے وہ ہے آئی فون 6S کی اگر اس کو ہم ایکجامپل کے طور پر لیں تو آپ اگر کوئی بھی اپلیکیسن کو ڈیبلپ کرتے ہیں ایسے اپلیکیسن آپ کو ملیں گے جو آپ کو ورجن 5 سے ایب اپ کے جو بھی موبائل ہیں اس میں آپ کو ورک کریں گے اور بہت سے ایسے اپلیکیسن ہیں جو آپ کو 4.3.1 سے ہی ورک کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں تو کچھ اس طریقے سے ہی یہاں پر بھی سسٹم یہ سیٹ کیا جاتا ہے اب اگر ہم یہاں پر بات کرتے ہیں سیمسنگ کی تو آپ آ جائیے یہاں پر سیمسنگ میں ایئر ٹیل میں جو سیمسنگ میں لانچ کیا ہے ملوم ریکوارمنٹ جے 6 ہے اور وہیں اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پر جین کی تو آپ یہاں پر دیکھتے ہیں سیمسنگ جے لیکسی جے 3 یہاں پر جو ملوم ریکوارمنٹ ہے جے 3 ہے اگر آپ کے پاس میں جے 3 سیٹ بھی یہ ہے سیمسنگ کا تو آپ اس میں بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں یہ آپ دیکھتے ہیں جے لیکسی جے 6 ہے یہاں پر نیچے ہے لیکن یہاں پر جو ملوم ریکوارمنٹ ہے جے 3 ہے آپ اس میں بھی وائی فائی کارلنگ کا استعمال کر سکتے ہیں انیبل کر سکتے ہیں تو اس سے یہ ساپ پتہ جلتا ہے کہ یہ کسی ڈیوائیس کوئی بھی موبائل ہے تو اس میں یہ پری انسٹال ہوتا ہے یہ صرف اور صرف سافٹیئر ہوتے ہیں جو کی کمپنی کے اور سے سیٹ کے آتے ہیں کہ کون کون سی ڈیوائیس میں اسے ہمیں ورک کرانا ہے ایک بار دوبارہ ہم آپ کو بتا دیں کہ اگر وائی فائی آپ کو انیبل کرنا ہے انیبل کرنے کے لیے آپ اگر ایپل کا سیٹ یوز کرتے ہیں تو آپ کو جانا ہوگا اپنی سیٹنگ میں جانے کے بعد میں آپ کو فون پہ جانا ہے فون پہ جانے کے بعد میں وہاں پر نیسے آپ کو ملیں گے جہاں پر ڈاٹا ہوگا رومنگ ہوگی اور اس کے نیسے آپ کو لکھا ہوگا وائی فائی کالنگ تو آپ کو سمپلی اسے سیٹ کر کے انیبل کر لینا ہے اسی طریقے سے آپ انڈرویڈ میں بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو یوزنے لے سکتے ہیں یہ رہیس چھوٹی سیڈیو جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ کس طریقے سے یہاں پر آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں سکتے ہیں انڈیا میں کس طریقے سے اور باہر کس طریقے سے اور انڈیا میں کون سکتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں اور آوٹ آس انڈیا کون سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے سیجھ ضرور کر دیں اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے سبسکرائب کرنے کے ساتھ پاس میں بیر آئکن کا بٹن دبال نہ بھولیں اگر آپ کو کوئی نئی ویڈیو تو آپ کو اس کا نوٹیوکیشن مل جائے ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ میں شکریہ شکریہ شکریہ